بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد افسر محمد امیمانہ نے ازاہ اس قواتین و مذران کی جو کچھ آج اس محفل میں مختلف ذاتیوں سے کہا جا سکتا تھا مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر کہنے والے ہیں بڑی شروبست سے کہنی ہے میں صرف یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے صرف شہرے تو شکریہ آدھا کرنے چاہیے کہ آج کی یہ جو مبارک محفل تھی جس میں ایک سامیہ کی حیثیت سے شریک ہونا بھی بہت بڑا عزاز ہوتا اس میں مجھے بہت خصوصی عزاز سے نوازہ گیا جس کیلئے میں شکریہ گزار میں نے زندگی میں ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ جو کچھ بھی ملتا رہا میرے استعقاب سے زیادہ ہی تھا اسی کی ایک آج تقرار میں نے دیکھی کتاب لکھنا جو شخص کبیس عمل سے نمز رہا ہو اس کیلئے شاید یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ کتاب لکھنا ایک ایسا عمل ہوتا ہے اصل میں لکھنا جو ہے یہ ان مخصوص انسانی عزازات میں سے ہے جس میں بیشتر دیگر مخلوقات شریک نہیں ہو سکتی اگر ہم غور کریں تو جن جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے ان میں سے ایک کی رمز تو بیتی ہے علمہ آدم الاسماء کہ آدم کو اللہ تعالی نے نام سکھا ہے نام رکھنے کی صلاحیت ہے اور ناموں سے چیزوں کو جاننے اور پہچاننے کی جو صلاحیت ہے یہ انسان کے سوا کسی میں دیا اسی طرح سے علمہ البیان اس کو اپنی بات کے بیان کرنے کا صلیقہ دیا تو یہ بیان کی قوت بھی آدمی کے ساتھ خاص ہے انسان کے ساتھ خاص ہے اور پھر علمہ بے قلم قلم کے ذریعے سے اس کو اپنے اظہار کا جو امتیاز دیا گیا ہے اسی طرح عدد السنین والحساب گننے کا اور حساب لگانے کا عمل یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ممیز کرتی ہیں دیگر محلوقات سے چنانچہ قلم چلانا قلم ہاتھ میں پکڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے آج ارسلان احمد ارسل کو جتنی دار دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مستحش ہیں اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کے نقلوس کو محفوظ کرنا دو باتوں کی دلی ہے ایک تو اس بنیادی اشنافت کی دلی ہے جو اب روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انکاہ ہوتے چلی جا رہی ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے عقیدت رکھیں یہ عقیدت ایک قیمتی چیز ہے بڑوں میں اپنی جب یہ پورتائیاں ہو سکتی ہیں خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن عقیدت کی نگاہ میں کبھی پورتائیاں خامی نہیں آتی ہیں میں عربی کا ایک ادنا سا تارویل ہوں عربی میں ایک شعر ہے وَعَيْدُ الْرِزَا عَنْ قُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ كَمَعَنْ عَيْنَ السُخْتِ طُبْدِ الْمَسَابِعَ کہ جو پسندیرگی کی نگاہ ہوتی ہے وہ ہر عیب کی طرف سے چند جائے ہوئی ہوتی ہے جبکہ جو ناراضگی کی نگاہ ہوتی ہے وہ سوائے عبو کی کچھ دیتی ہے تو یہ نگاہ کا ذاویہ جس میں بزرگوں سے عقیدت اور ان کے احترام ان سے محبت اور ان کی خوبیوں پر نگاہ کو مرکوز کرنا اور ان خوبیوں سے کچھ سیکھنا یہ اب ہماری تحزیب سے بہت ہفتر خارج ہوتا چلے جا رہا ہے تو عرسلان نے جناب شاہ صاحب کے بارے میں اس کتاب کو مرتب کر کے ایک تو میرے زوف کی بڑی تسکین کی ہے کہ بعد کی نسل اپنے سے پہلے کے نسل کا عدب اور احترام کرے اور ان کی خوبیوں کے لیے اس کی دگاہیں کھلی ہوئی پھر اس میں محنت بہت کی انہوں نے اور اس کے لیے بجا طور پر ریاض صاحب کو اور عرسلان کی والدہ محترمہ کو میں سمجھتا ہوں مبارک بات دینا چاہیے ہمیں اور ان کا حق والدہ ہے یہ بھی کہا گیا آج کی قطور کے دوران کہ ریاض صاحب نے خود کوئی تصریف نہیں کی لیکن حضرت علامہ اقبال کا وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جب سر کے خطاب کے لیے شنس اور علامہ مولدی بیر حضن صاحب کا نام انہوں نے تجویز کیا تو انہوں نے پوچھا اس وقت کے وہ قرآن انہیں جن میں ملے سے کہ مولی صاحب کی قوم سے تصریف ہے تو حضرت علامہ نے فرمایا کہ جی ان کی تصریف میں ہے تو عرسلان احمد احسل جو ہیں وہ بداتے خود تصریف ہیں ہمارے دوست ریاض احمد شیخ صاحب کی اس لیے انہیں میرے خیال سے کسی تصریف کی ضرورت نہیں ہے تو اور عرسلان نے ابھی اپنی گفتگو میں اپنے والدین پھر یہ جذبات کا احزار کیا شاہ صاحب اس کے لیے جو کتاب میں تک کی یہ وہی چیز جو میں نے ابھی حرس گیا کہ یہ اپنے بڑوں سے محبت رکھنے کی صلاحیت جس جو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس کتاب میں یہ بھی خوبی ہے حسن تردیب کی کہ آپ جب کسی شخصیت پر لکھتے ہیں تو ویسے کہ جو شاہ صاحب کے جیسی کسیر الجہاز شخصیات ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی گوشت تو بہرحال رہی جاتا ہے لیکن پھر بھی عرسلان نے اتنے گوشتوں سے یہاں تا کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہتشتر جو پڑھنے والے ہیں ان کو شاہ صاحب کی شخصیت کے تو تلویے چیزوں کا کمس کم کے احساس ضرور ہو جاتا ہے آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو پہاڑ کے اور رجائے میں جائر ہوتے ہیں لیکن اگر پڑا پہاڑ آپ کو دور سے بھی دیکھنے کیلئے مل جائے تو اس سے بھی آپ کو اس کی حضبت کا اندازہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شاہ صاحب کے بارے میں ہیں اگرچہ بہت عرصے سے جب ابھی ان کے اندر کا نور ان کے باہر آیا نہیں تھا پلیش مبارک کی صورت میں اس وقت سے میں ٹیلیویزن پر پیڈیو پر ان کی جو ادنات خانی ہے اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے واقعی خاص رہنہ دا فرمایا ہے اس کے کمالات اپنی سماعت سے گتارتا ہوں لیکن مجھے اطراف کرنا چاہیے کہ اگر میں یہ کتاب نہ دیتا تو مجھے شاہ صاحب کی گونہ گو شخصیت کے بہت سے بہت شوگئے منہ ہوتا اور اس کو پڑھنے کے بعد میری کیفیت ہوئی ہوئی کہ کھلتا ہے کوئی راز تو رہ جاتا ہوں حیران کھلتا ہے کوئی راز تو رہ جاتا ہوں حیران کوشیدہ ہے کیا کیا میری چشمیں لگا یہاں سے تو شاہ صاحب کی شخصیت کا حسن ان کے باطن کی اُسی خوبیاں جن کا ایک محبوم سا احساس تو مجھے تھا اسلام کی قابض سے وہ بہت کفل کر سامنے آئیں اور ان کی استغناہ درویشی اور خصوصاً اگر میں بات کروں نات کے حوالے سے تو یہ جو ایک بات ہے کہ انہوں نے یہ نکتہ نہ صرف سمجھا ہے بلکہ اس پر عمل پیرا کی زندگی پر رہے ہیں کہ فنکار کے لیے صرف حصول مقبولیت ہی اہم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام میار سازی ہے اگر فنکار صرف یہ چاہتا ہو کہ وہ خود لوگوں کی سطح پر اترے اور ان کے ذہن میں جو کچھی پکی کچھ خواہشات ہیں ان کو پورا کرے اور ان کا منظور نظر اور مقبول بن جائے تو یہ اوپر سے نیچے اترنے والی بات ہوگی ہے لیکن اگر فنکار کو فن کے تقدس کے علم و خصوصاً نات جیسے فن تو وہ ہی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہاتھ جال کر نیچے پیٹھے وہ کو اوپر اٹھائے تو شاہ صاحب نے جو کبھی بھی اپنے فن کو بجائے اس کے کے لوگوں کی سطح پر لے کر جائیں انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی سطح کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے کلام کی انتخاب میں اس کو پڑھنے کے لیے مختلف جو صحت اتلافوظ ہے حروض ہے علم موسیقی ہے ان تمام چیزوں کی حدود اور جو ان کے میاری صورتیں ہیں ان کو بردار رکھنے میں تو یہ ایک ایسی خدمت ہوتی ہے کہ دراصل گرافی طرح کرتا ہے میار کا جب علماء شعراء عدباء اور جو صاحبان موسیقی ہیں اور دیگر فرقار ہیں وہ جب کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی تنیقے سے مقبول کام تو ہو جائیں اور اس سے کوئی غلط نہیں رکھتے کہ وہ لوگوں کی میار سازی نہیں کریں تو یہ شعر صاحب کو میں سبجتا ہوں کہ ان کے دیگر جتنے بھی فضائد ہیں میری نگاہ میں ان کی یہ فضیلت سب سے زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے ایک فن کے تقدس کو برقرار رکھنے کی اور اس کے میار کو پوپر کھانے کی کوشش کی ہے اب اس میں کتنی باری کیا آتی ہیں شاہ صاحب نے خود بھی شیر کہے اور میں نے ان کا کلام اس میں دیکھا اور محسوس کیا ہے کہ عدوی حصبی ان کی اتنی اچھی ہے پھر بڑے بڑے موسیقیاروں اور بلوکاروں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا ہے میں تو موسیقی کے لئے بھی نہیں جانتا لیکن صرف کان ہی میرے پاس تو ہے اس کی حسن آہن سے جو مجھے آجلائی حاصل ہوتی ہے لیکن موسیقی کی میں گرامر ہوتی ہے پوری کو اور جو موسیقی کے علمے در جاؤ ہے تو وہ آپ اس میں گرک ہو جائے جو نگل نہیں سکتے لیکن جب بڑے بڑے ایک اصادرہ فن جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر اپنے موسیقی کے فن کو لے جاتے خالصتاً کلاسیکل موسیقی کی طرف تو یہ بڑے 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 چراغ بھول کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک یہ سیح جشلی ہیں تو جنہوں نے اپنے لئے صرف ایک ہی کچھ آئے خیار دیا اور ان دماغ چیزوں کو دیکھئے بات یہ ہوتی ہے کہ آج بھی جو کچھ کر سکتا ہو وہ سب اسے کر نہیں لینا چاہیے اگر سب کچھ آپ کو کر دے لیں جو آپ کر سکتے ہیں تو پھر اس دریا کی طرح ہوں گے جو ادھر دور پھیل کے ریت میں جذب ہو جاتا ہے دریا اسی وقت تک دریا ہے جب تک وہ اپنے کناروں کو پڑتا رہے تو جناب سادادہ صاحب نے اپنی گزرگاہ اپنے آپ تک رکھی ہے اور اپنے کچھے کے بارے میں ان کا قدم مضبوط ہے وہ جو جائر کی خواہش ہوتی ہے وہ آدمی کے یقین کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے ثابت قدمی سے گام دن رہے ہیں کیا رکھا ہے جاندہ ادھرگاہ تو شاہ صاحب کی اس میں جتنی صفات بھی میں نے دیکھی ان سب کو تو شاید بیان کرنے کا اس لیے بھی غفت نہیں ہے کہ پہلے ہی بہت بہت طویل ہو گئی ہے اور وہ تو افسورتی حال وہ ہے کہ افسورت افسانہ کو سکن کو نتیجے کی سمدلا ماہور تھک چکا ہے کہانی کے بور سے لیکن بھاراً کہانی تینی لذیذ تھی تو اس کو جتنا بھی درازتر کیا جاتا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے روحانی بالیتی میں یقین ان اضافہ ہی ہوتا کوئی کمی نہیں آسکتی میرے دل میں پتہ نہیں کتنے خیالات ہیں لیکن ہم کتھ کرامیاں سا یہ میں نے کیا جس میں میں نے یہی کوشش کی کہ میں ایک تو مبارک بات ہوں ارسلان کو جس کی صرائیتوں کہ ہم پہلے میں محطرف تھے وہ زیادہ محطرف ہو گئے ہیں دوسری تانیت پیش کروں اس کے والدین کو جن کے لیے یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے کہ اولاد ایسی اللہ تعالی نے تحقیق ہے اور تیسرے یہ کہ میں شاہ صاحب کی خدمت میں اپنے ان احساسات کا ایک ادنا سا احساسات کروں جو پہلے بھی میرے دل میں موجود تھے لیکن ہم اس سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ